موسیقی ہمارے پوائنٹ کے موجود دوستو اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کے ان دو ممالک کی سپیشل ہائپرسونک گلائیڈ وہیکل کے بارے میں ناظرین یہ وہ خاص ٹیکنولوجی ہے جب تک پوری دنیا میں صرف دو ممالک کے پاس ہی ہے ان ممالک میں پہلا ملک روس ہے اور دوسرا ملک چین روس نے اپنے ایونگارڈ ہائپرسونک گلائیڈ وہیکل کو تو ڈیپلوئی بھی کر دیا ہے جبکہ دوسری طرف چین نے بھی ایک ہائپرسونک گلائیڈ وہیکل بنا لیا ہے جس کو چین نے یکم اکتوبر 2019 کو اپنے ستروے ریپبلک ڈے بر دنیا کے سامنے پیش کیا تھا تو آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ دونوں مزائل کتنے خطرناک ہیں اور کن کن ممالک کے لیے یہ مزائل خطرے کا باعث بن سکتے ہیں کیا ان مزائلوں کو روکا جا سکتا ہے اور کیا مستقبل میں پاکستان بھی یہ ٹیکنولوجی حاصل کر پائے گا یا نہیں مگر ان سب باتوں کی تفصیل میں جانے سے پہلے میری چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے پوائنٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بنے بیل کے آئیکان کو بھی دوا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے دوستو پہلے بات کرتے ہیں روس کے ایون گارڈ میزائل کے بارے میں ناظرین مہترم روس کا یہ ایون گارڈ وحیکل ایک ہائپرسونک گلائڈ وحیکل ہے نہ کہ ایک ہائپرسونک کروز میزائل اس ہائپرسونک گلائڈ وحیکل کی مدد سے روس تین ہزار کلومیٹر سے لے کر بارہ ہزار کلومیٹر کی ریج تر دنیا کے کسی بھی ملک پر حملہ کر سکتا ہے اس ہائپرسونک گلائڈ وحیکل کی سپیڈ 20 سے 25 مارک تک بتائی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دو میگا ٹن نیوکلیر وار ہیڈ لے کر جا سکتا ہے روس نے اس میزائل کے کئی ٹیسٹ کر کے اس کو اپریشنل کیا ہے اس میزائل کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ روس نے چھ ہزار کلومیٹر کی رینج تک اس کے کئی ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کو اپریشنل کیا تھا دوستو اگر دوسری طرف بات کریں چین کی تو چین کا جو ڈی ایف زیڈ ایف ہائپرسونک گلائڈ وحیکل ہے چین نے اس کا پہلا ٹیسٹ نو جنوری دوہزار چودہ کو کیا تھا اور تب سے لے کر آج کی دن تک چین اس کے ساتھ کامیاب ٹیسٹ کر چکا ہے چین نے ڈی ایف سیونٹین کے نام سے ایک بلیسٹک میزائل کو صرف اس لیے بنایا ہے کہ جس پر ڈی ایف زیڈ ایف گلائڈ وحیکل کو لگایا جا سکے اس کی سپیسیفک رینج کے بارے میں کوئی انفارمیشن فراہم نہیں کی گئی دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چین اس کی اصل رینج کو خفیہ رکھنا چاہتا ہے مگر دفاعی ماہرین کی رائے کے مطابق اس کی رینج تین ہزار کلومیٹر سے لے کر بارہ ہزار کلومیٹر تک ہو سکتی ہے اس کلائڈ وحیکل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اسے کسی بھی بلیسٹک میزائل کے ساتھ لانچ کیا جا سکتا ہے دوستو اگر اس وحیکل کی سپیڈ کی بات کی جائے تو امریکی ماہرین کے مطابق اس کی سپیڈ مارک ٹین ہے لیکن چینیز یہ دعویٰ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اس کی سپیڈ مارک ٹونٹی سے مارک ٹونٹی فائیو تک ہے دوستو اس کے ساتھ ساتھ یہ میزائل نیوکلئر وار ہیڈ لے جانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے ان ہائپر سونک کلائڈ وحیکل کو دنیا کے اب تک سب سے خطرناک اور محلک ترین میزائل قرار دیا جا رہا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ کیا ان میزائلوں کو روکا جا سکتا ہے تو اس کے بارے میں دنیا بھر کے دفاعی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ ان میزائلوں کو انٹرسپٹ کرنا تقریبا ابھی تک ناممکن ہے یہ ٹیکنولوجی اس وقت دنیا کے صرف دو ممالک کے پاس ہی موجود ہے یہاں تک کہ امریکہ جیسا ملک بھی ابھی تک اس کو بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا بے شک وہ اس پر کام کافی دیر سے کر رہا ہے دوہزار دس اور دوہزار گیارہ میں امریکہ ایس ٹی وی ٹو فالکن نامی ایک ہائپر سونک گلائیڈ وہیکل کے دو تجربات کیے تھے جس میں امریکہ بری طرح ناکام رہا تھا اس وقت سے لے کر ابھی تو کوئی انفارمیشن لیک نہیں ہو سکی کہ امریکہ اس ٹیکنولوجی کے حصول کے لیے کیے گئے تجربات میں کامیاب ہوا ہے یا کہ نہیں دوستو یہاں پر اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان تو ہائپر سونک ٹیکنولوجی پر کام کر ہی رہا ہے لیکن ہائپر سونک گلائیڈ وہیکل پر جو کام کیا جا رہا ہے اس بارے میں کوئی بھی اطلاع ابھی تک موصول نہیں ہو سکی لیکن دفاعی امور پر گہری نظر رکھنے والے ماہرین یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں چونکہ چین کے پاس یہ ٹیکنولوجی موجود ہے تو اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ مستقبل میں پاکستان انڈیا کے اس فور ہنڈر ایڈ ڈیفینس سسٹم کو مکمل طور پر ناکارہ کرنے کے لیے چین سے یہ ٹیکنولوجی حاصل کر سکتا ہے اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ چین انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کو یہ ٹیکنولوجی خود بھی دے سکتا ہے چین کے سائپر سونک گلائیڈ وہیکل سے براہ راست جن ممالک کو خطرہ لاحق ہے ان میں امریکہ انڈیا اور اسرائیل سر فہرست ہے امریکہ تو شاید آنے والے چند سالوں میں ہائپر سونک گلائیڈ وہیکل بنانے میں کامیاب ہو ہی جائے مگر انڈیا اس طرح کے ہائپر سونک گلائیڈ وہیکل کا فلحال صرف خواب ہی دیکھ سکتا ہے